بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پھر ایک حادثہ پھر مرنے والوں کی ایک خبر جو آنکھوں میں سنہر خواب سجائے سمندروں کی برحم لہروں کی نظر ہو گئے اہلِ گجرات کے لیے یہ کوئی پہلی خبر نہیں ہے اور شاید آخری خبر بھی نہ ہو لیکن یہ خبر بہت بڑی خبر اس لیے بنی کہ اس میں شہید ہونے والوں کی تعداد سیکڑوں میں تھی اور سیکڑوں لوگ کس بہرہمی سے اس ٹرولر پر لادے گئے اور لے کے جائے جا رہے تھے یہ بھی بڑی دردناک کہانی ہے اور یہ کہانیاں اب ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں کل یوم سوگ منایا گیا اور وزیر اعظم نے ایک ہائی لیول تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ ہم سب کو پتا ہے یا سب کو پتا چل جائے گا گجرات میں آئے روز اس طرح کی خبریں ملتی رہتی ہیں کہ نوجوان ڈنکی لگاتے ہوئے یا سرت پار کرتے ہوئے یا سمندر میں ڈوب کے شہید ہو گئے لیکن جانے والوں کا شوق سفر کم نہیں ہوتا یہ جنون کم نہیں ہوتا اور یہاں ایک ایسا روجہان بن گیا ہے کیونکہ ہر گاؤں میں اگر یہ کہانی موجود ہے کہ فلان کا بیٹا اور فلان کا بھائی شہید ہوا ہے اور بے دردی سے شہید ہوا ہے تو وہاں یہ کہانیاں بھی موجود ہیں کہ اتنے درجلوں لوگ موجود ہیں جو سرت پار کر گئے یورپ میں چلے گئے اور پھر انہوں نے معاشی خوشحالی کا یہاں دور دورہ دیکھا تو یہ کہانیاں بھی موجود ہیں اس لیے شاید یہ سفر کم نہیں ہوتا گونڈل یو پی وی سی کی نالیدار چھتیں اور دیواریں یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون زنگ، شور، الیکٹرکرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ گجرات میں یہ کس بڑے پیمانے پر کام ہوتا ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پورے ملک میں ڈویجنل سطح پر ایف آئی اے کا سرکل ہوتا ہے ایف آئی اے کا سرکل سے مراد ایف آئی اے کا تھانہ، باختیار اور مکمل تھانہ عام طور پر ڈویجنل اور بلکہ کیپی اور بلوچستان میں یہ دو دو ڈویجنل پر بھی ایک ایف آئی اے سرکل ہے لیکن گجرات ڈسٹرک کا ایک ایف آئی اے سرکل یعنی ایک ایف آئی اے تھانہ ہے مکمل جہاں ہزاروں کیسز درج ہیں اور یہاں سیشن کوٹ میں ایک ایف آئی اے کی کوٹ ہے جہاں روزانہ چالیس سے پچاس کیسز لگتے ہیں اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں روزان کتنا بڑا ہے اور کتنے زیادہ کیسز زرد ہو رہے ہیں کن لوگوں کے خلاف ہیمن ٹریفیکنگ کے خلاف ڈسٹرک گجرات ہیمن ٹریفیکنگ کا ایک بہت بڑا مرکز ہے اسے ایجنٹس مافیا کی جنت بھی کہا جاتا ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہاں جانے والوں ان کا روزان موجود ہے جانے والے موجود ہیں تو پھر وہاں شکاری بھی موجود ہوں گے شکاریوں کا یہ دھندہ غیر قانونی ہے اور غیر قانونی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والی وہ ایجنسی جسے ہم ایف آئی اے کے نام سے جانتے ہیں وہ موثر کردار ادا نہیں کر رہی وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی یا تو وہ بے خبر ہے ان ایکٹیوٹی سے یا پھر وہ ملے ہوئے ہیں اور یہ پورا ایک ریکٹ ہوتا ہے یہ صرف یہاں لوکل آفیشلز ہیں وہ نہیں ملے ہوئے بلکہ یہ ائرپورٹ پر بھی ایک ریکٹ موجود ہوتا ہے اور پھر آگے آگے جو سرط پار کرواتے ہیں وہاں بھی ان کے ایجنٹس اور سب ایجنٹس موجود ہوتے ہیں یہ ایک پورا ریکٹ ہے لیکن اس کا ایک اور پہلو توجہ طلب ہے یہ لوگ یہ نوجوان یہاں سے کیوں جاتے ہیں اس لیے کہ ملک کے اندر بدحالی ہے معاشی بدحالی ہے نائنصافی ہے بے روزگاری ہے وہ یہاں سے تنگ ہو کر ان ممالک کی طرف سفر کرتے ہیں جہاں خوشحالی ہے جہاں سے وہ کما کے اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں یہ بدحالی یہ معاشی بدحالی یہ نانصافی جس نالائک حکمران اشرافیہ کی وجہ سے ہے وہ اپنے حال میں مست ہیں ہمارے نوجوان کبھی بارڈر سیکیورٹی فورسز کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں اور کبھی سمندر میں گھر کھو جاتے ہیں کیا ان کا مستقبل یہی ہے ہمارے بچے کب تک حطرناک راستوں پر سفر کرتے رہیں گے صرف اس لیے کہ وہ اپنے گھر کی اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں اور پھر یہ نالائک حکمران اشرافیہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ ان کے جو آلہ کار ہیں جو سرکاری محکمیں ہیں وہ اس گھنونے کھیل میں برابر کے شریک ہیں برابر کے حصے دار ہیں یہ سارا کے سارا ایجنٹ مافیا ان کی مدد سے ان کے ساتھ تاون سے کام کرتا ہے ادروائز یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں اتنے بڑے پیمانے پر غیر قانونی کام ہو اگر وزیراعظم اپنی علانات میں اور اقدامات میں مخلص ہیں تو ان تحقیقات کا ریزلٹ برامد ہونا چاہیے بدقسمتی یہ ہے کہ اب تک جتنی تحقیقات ہوئیں اب تک جتنی انکواریاں ہوئیں وہ سب کے سب بے فائدہ اور بے سود ثابت ہوئی ہیں ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا یہ جب تک میڈیا پر حبریں ہیں اس وقت تک حکومت کی ایکٹیوٹی نظر آئے گی جب حبریں ختم ہو جائیں گی تو یہ ایکٹیوٹی بھی ختم ہو جائے گی ان اقدامات کے ریزلٹس کیا ہوں گے یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن ناہلی اور نالائکی تو حکمرانوں کی ہے ہی لیکن یہ ہمارے ہاں جو رجحان ہے کہ غیر قانونی راستوں سے اور خطرناک راستوں سے سفر کرنے کا یہ بہت خطرناک ہے اور یہ بہت مخلق ہے یہ جان لیوہ ہے اس پہ ہم سب کو بحیثیت والدین بھی یہ سوچنا ہوگا آنسوں پر موت کے سفر پر روانہ نہ کریں ادروائز یہ سٹوریاں یہ کہانیاں بنتی رہیں گی اور بڑی دردناک کہانیاں ہیں ہر گھر میں ایک کہانی موجود ہے جانے والے جو جس طرح سے گئے ہیں جس طرح اپنی جائدادیں بیچ کے جس طرح اپنا گھر کا سامان بیچ کے گئے ہیں یہ بڑی دردناک کہانی ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کے پاس اب غم کے علاوہ آنسو کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ کہانیاں کب تک بنتی رہیں گی کب تک ہم سنتے رہیں گے جب تک حکومت اپنے اقدامات میں اخلاص کا مظاہرہ نہیں کرتی کمیٹمنٹ کا مظاہرہ نہیں کرتی اور یہاں بیٹھے ہوئے آفیسرز اس سارے ریکٹ کو بے نکاب کر کے پکڑتے نہیں ہیں اس وقت تک ہمیں یہ دردناک کہانیاں سننے کو اور دیکھنے کو ملتی رہیں گی یہ ایک علمناک واقعہ ہے دعا ہے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں موسیقی